اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حزیز طلابہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اسلامیات سلسلہ نمبر چھے جماعت ششم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں مدینہ منورہ میں اسلام کے بارے میں پڑھا تھا اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں سے لوگ آئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر بیعت کی اور مدینہ واپس چلے گئے تو اس میں ہم نے بیعت اقبہ اولا اور بیعت اقبہ ثانیہ پڑھا تھا آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہجرت کا عنوان شروع کرتے ہیں آج کا سبق شروع کرنے سے قبل عزیز طلابہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دو ستمبر سے آپ کے مہانہ جائزے شروع ہو رہے ہیں مہانہ ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں جس کی آپ نے بھربور تیاری کرنی ہے اس ٹیسٹ میں اسلامیات کا جو آپ کا سلیبس ہوگا یہ آپ کو باقاعدہ گروپس میں ریٹن ڈیڈ شیٹ کی شکل میں یہ آ جائے گا اور میں بھی آپ کو اپنے طور پر اسلامیات کا سلیبس بتا رہا ہوں آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں یہ آپ کا سلیبس ہے نبوت تا چراغ سے چراغ جلتا رہا کتاب کا ہے صفحہ نمبر سترہ سے انتیس اور عملی کتاب کا صفحہ نمبر پانچ سے آٹھ یہ آپ کا سلیبس ہے اس کی آپ نے اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے تھوڑا سا ہم آگے پڑھیں گے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آج ہم نے ہجرت کے بارے میں پڑھنا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ ہجرت کیا ہے ہجرت کہتے ہیں اسلام دین بچانے کی خاطر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا ہجرت کے سے کہتے ہیں کہ اپنا دین بچانے کے لیے ایمان بچانے کے لیے ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا عزیز طلبہ اس سے پہلے آپ حبشا کی ہجرت پڑھ چکے ہیں حبشا کی طرف دو ہجرتیں ہوئی تھیں یہ آپ کے امتحان کا حصہ بھی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں آج ہم جو اسلام کی بڑی ہجرت ہے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے نبوت کا چودہ سال تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کا چودہ سال تھا اور پہلا مہینہ اسلام کا محرم الحرام کا مہینہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا اور آہستہ آہستہ یہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا اس ہجرت میں مسلمانوں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دیں یہاں تک کہ بعض مسلمانوں نے تو اپنا گھر بھی چھوڑا اپنے بیوی بچے بھی چھوڑے اپنا مال و دولت بھی چھوڑا صرف اپنا ایمان بچا کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گا تو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین حضرات اور کچھ اس کے علاوہ اور مسلمان باقی تھے باقی تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ کے حکم کے منتظر تھے حضیٰ طلبہ اب ہم اس کی بلند خانے کے لیے کتاب کھولتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد عملی کتاب میں آپ کو کام سمجھایا جائے گا یہ صفحہ نمبر پنتالیس ہجرت وطن سے جدائی ہجرت کسے کہتے ہیں دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے یہ ہجرت کی تعریف ہے عام مسلمانوں کی ہجرت مدینہ منورہ میں اسلام خوب ترقی کرنے لگا مکہ کے کفار کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں اسلام خوب ترقی کر رہا ہے پھر تو ان کے غصہ و غضب کی کوئی حد نہ رہی اب انہوں نے مسلمانوں کو پہلے سے بھی زیادہ ستانا شروع کر دیا آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں یہ نبوت کا چودوان سال یعنی سن چودہ نبوی تھا اور سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام شروع ہو گیا اسی سال اور اسی ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا لیکن اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ پہلے مسلمان رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ مدینہ منورہ جانے لگے انہوں نے اللہ کے لیے گھر چھوڑا مال چھوڑا بیوی بچے چھوڑے صرف ایمان لے کر چل دئیے اب مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے لیے اللہ تعالی کے حکم کے منتظر تھے عزیز طلابہ ہم نے یہ سبق پڑھا اب عملی کتاب میں جو کام کرنا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے عملی کتاب صفحہ نمبر تیرہ آپ دیکھ رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حجرت سوال نمبر ایک حجرت کسے کہتے ہیں آپ نے سبق میں سب سے پہلی لائن کے اندر حجرت کی تعریف پڑی تھی آپ اسی طرح یہاں حجرت کی تعریف لکھ دیں گے حجرت کسے کہتے ہیں سوال نمبر دو ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کس سن اور کس مہینے میں حجرت کا ارادہ کیا سن چودہ نبوی محرم الحرام کے مہینے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے حجرت کا ارادہ کیا بس یہ دو سوال ہیں جو آج آپ نے کرنے ہیں عزیز طلابہ آپ نے ٹیسٹ کی اچھی طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے اور اچھے نمبر لینے ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی